بسم اللہ الرحمن الرحیم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سمجھاتے رہیے کیونکہ سمجھانا ایمان والوں کا نفع دے گا مفسرین نے لکھا ہے کہ اسے خران پاک کے آیت سنا سنا کر نصیت فرمانا مقصود ہے کہ وہ نفع رسا ہے مومن کے لئے تو ظاہر ہیں کفار کے لئے بھی اس لحاظ سے کہ وہ انشاءاللہ اس کے ذریعے سے مومن میں داخل ہو جائیں گے اور آیت کے مزدق میں شامل ہوں گے ہمارے اس زمانے میں واز و نصیحت کا راستہ تقریباً بند ہو گیا ہے واز کا مقصد بالعموم گستگی یہ تقریر بن گیا ہے کہ تاکہ سننے والے تعریف کر دیں حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص تقریر و بلاغات اس لئے سیکھیں تاکہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں تو قیامت کی دن اس کی کوئی عبادت مقبول نہیں نہ فرض نہ نفر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متعلقین کو بھی نماز کا حکم کرتے رہیں اور خود بھی اس کے پابند رہیں ہم آپ سے ماش نہیں چاہتے ماش تو آپ کو ہم دیں گے اور بہتر انظام تو پرہزگاری ہی کا ہے متعدد روایت میں یہ مجمون وارد ہوا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کی تنگی معاش کے رفع فرمانے کا فکر ہوتا تو اس کو نماز کی تحقید فرماتے اور آیت بالا قتلات فرما کر گویا اس طرف اشارہ فرماتے کہ قساط رزق کا وعدہ احتمام احتمام نماز پر موقف ہیں علماء نے لکھا ہے کہ اس آیت شریفہ میں نماز کے حکم کرنے کے ساتھ خود اس پر احتمام کرنے کا حکم اس لئے اشاد ہوا ہے کہ یہ انفا ہے کہ تبلیغ کے ساتھ ساتھ جس چیز کا دوسروں کو حکم کیا جاوے خود بھی اس پر احتمام کیا جاوے کہ اس سے دوسروں پر اثر بھی زیادہ ہوتا ہے اور دوسروں کے احتمام کا سبب بنتا ہے اس لئے ہدایت کے واسطے انبیاء علیہ السلام کو مبعوض فرمایا ہے کہ وہ نمونہ بن کر سامنے ہو تو عامل کرنے والوں کو عامل کرنا سہل ہو اور یہ خودشاہ نہ گزرے کہ فلا حکم مشکل ہے اس پر عمل کیسے ہو سکتا ہے اس کے بعد رزق کے وعدے کی مسلحت یہ ہے کہ نماز کے اپنے اوقات کے ساتھ احتمام بسا اوقات ازباب معاشیت میں ظاہران نقصان کا سبب معلوم ہوتا ہے بالخصوص تجارت ملازمت وغیرہ میں اس لئے اس کو ساتھ اس کو ساتھ کے ساتھ دفعہ فرما دیا کہ یہ ہمارے ذمہ ہیں یہ سب دنیاوی عمر کے اعتبار سے ہیں اس کے بعد بطور خائدہ کلیہ اور عمر بد یہی کے فرمایا کہ عقیبت تو ہے ہی متقیوں کے لئے اس میں کسی دوسرے کی شکائے تھی نہیں کہہی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمایا بہرم بزرگو دوستوں ہمارا پمدر پلمنر زلے کا استعمال پمدر میں چوبیس پچیس تاریخ ہوئے ہیں ہر ساتھ استعمال سے اپنا چار مہینے چھلہ نکلنے کی فکر کریں اور اپنے اپنے مجیدوں سے تین دن جماعتیں کسی تیدار میں نکلنے کی کوشش کریں انشاءاللہ چوبیس پچیس کو استعمال ہوگا پمدر بیپاس روڈ میں ہر ساتھ شرکت کی گزارش سبحان اللہ بھی حمدی سبحانک اللہ بھی حمدی ونشان اللہ الہ الا تنستہ فرقات موسیقی 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 موسیقی